الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ سورة القلم کی آیات نمبر سترہ سے لے کر تینتیس تک میں اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا واقعہ بیان کیا ہے اس واقعہ میں کئی حکمتیں اور کئی اسباق ہیں بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا سبق اس واقعہ میں یہ ہے کہ دو تہذیبیں دو سوچیں الگ الگ نتائج کی حامل ہوتی ہیں خلاصہ یہ ہے واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ باغ کا پہلے مالک باپ تھا اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تھا صدقات و خیرات کرتا تھا غریب غرابہ میں باغ کا پھل بانٹا کھیتی تھی اس کا اناج بانٹا تھا اب جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کی اولاد اس باغ کی بارث بنی وہ بلکل اس کے اپوزٹ تھنکنگ کی حامل تھی ان کی سوچ اپنے باپ سے بلکل مختلف تھی انہوں نے یہ سوچا کہ جو مال ہمارا باپ غریب غرابہ میں بانٹتا ہے کیوں نہ ہم اس کی سیونگ کریں یا اپنی ضروریات کو اس سے پورا کریں چنانچہ ان کی یہ سوچ بدل گئی باپ کی سوچ یہ تھی کہ صدقات و خیرات کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں مال میں برکت ہوتی ہے اور واقعی اس کا باغ اس کی کھیتی سرسبز و شاداب تھے وقت پہ پھل دیتے تھے ان کی ضروریات پوری ہوتی تھی جبکہ اس کے برقس اولاد نے جو ہے یہ سوچا کہ غریب غرابہ پہ ایسے ہی ہم مال لگاتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کریں اپنی سیونگ کریں تو جب یہ سوچ ان کی بن گئی تو پھر کیا ہوا کہ اسی باغ پر جو باغ باپ کے وقت میں جو ہے خوب پھل دیتا تھا رات و رات آفت آئی اور باغ کو ملیہ میٹ کر کے چلی گئی اب جب صوبہ ہوئی نا تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کا باغ وہاں پر ہے ہی نہیں بہرحال انہوں نے اپنی اس غلطی سے عبرت پکڑی اصلاح کی اور سوچ کو درست کیا جیسا کہ سورک کلم میں موجود ہے تو اس واقعہ میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ان میں جب بگار پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب ان کو جھنجوڑتے ہیں سزا دیتے ہیں تو وہ سیدھی ڈریکشن پر چل پڑتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اور زیادہ بگار کا شکار ہوتے ہیں تو بہرحال اس باغ والے واقعہ میں یہ بہت بڑا ایک سبق ہے کہ صدقات و خیرات کرنے سے اور یہ سوچ رکھنے سے کہ صدقات و خیرات کرنے سے غریب غربہ کی مدد کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مسئیبتیں ٹالتا ہے صدقہ سے اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے کی بلاؤں کو دور کرتا ہے اور اگر بالکل مادی سوچ بن جائے تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے جب نیت میں بگار آئے گا تو پھر اللہ کی پکڑ آئے گی اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں کہتے جب تک اس کی نیت میں چینج نہیں آتا ان اللہ لا يغیر ما بقومن حتی يغیر ما بانفسیم بد نیتی بے برکتی کا موجب بنتی ہے اور اللہ کی گریفت کا سبب بنتی ہے اور جب اللہ کی گریفت آتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے کوئی اس سے بچا نہیں سکتا تو دو سوچیں دو مختلف نتائج رکھتی ہیں وہ سوچ جو روحانی ہے سپیرچولسٹک جو اپروچ ہے اس کے نتائج یہ ہے کہ اللہ کی برکتی ہوتی ہے کہ اب بھی طور پر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور جبکہ اس کے اپوزیٹ میٹیریلسٹک اپروچ جو ہے کہ صدقات و خیرات کیا کرنا ہے غریب غرپا پہ کیا کرنا اپنی سیونگ بڑھائیں اس میں پھر اللہ کی نراز کی نازل ہوتی ہے اس کی گریفت آتی ہے اس کی پکڑاتی ہے تو قرآن کریم میں جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں حکمتیں اور عبرتیں ہیں یہ چند اسباق تھے جو اس واقعہ میں موجود ہیں باقی قرآن کریم پر اور جتنا زیادہ غور و فکر کیا ہے جو حکمتیں سمجھاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ اپنانے کی توفیق دے کہ صدقات و خیرات کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں اللہ ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق دے کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کا خلاصہ بھی ہے کہ غریب غربہ کے ساتھ جو تعاون کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہے سخی اللہ کے قریب ہے غریب غربہ اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں ظاہر جب ان کی صورتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ دعائیں بھی تو کرتی ہیں تو دعاؤں کے ساتھ پھر جو صاحب مال ہے صاحب سروت ہے اس پہ اللہ کی خصوصی رحمت جو ہے وہ رہتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِي